اللہم صلی اللہم محمد و آل محمد عذر باللہ من الشیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پروگرام کے سننے والے تمام سنیوں اور شیعوں اور ہندیوں اور مسلمانوں کی خدمت میں یہ حقیر سلام اگرم پیش کرتا ہے اسی کا ساتھ ساتھ بار دیتا ہے کہ کل ہمارے آخری امام حضرت امام محلی عجیب اللہ تعالیٰ فائدہ ان کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے اس کے ریاض سے آج ان کے ماننے والے شیعوں سننے جیشن منا رہے ہیں نزدہ دیتے ہیں مگر میرے آگر سامنا ہو گیا مولا کا تو میں ان کے پاہوں پکل کے کہوں گا کہ مولا عام کی قوم جا رہی مولا ڈوب رہی ہے یہ قوم اس کو بچانے کی نیوش پلو دختیار کیجئے اس لیے جو ہمارے کھیون ہار رہے ہیں وہ خود کشتی کو ڈوبور دے رہے ہیں ہم آگے کہنا نہیں چاہتے ہیں لیکن ہم تمام خاص لوپا مولوی حضرات سے امامہ پوش حضرات سے ہاتھ جوڑ کر وہ کہیں تو ان کے قدم چوم کر ہمیں کہیں گے خدا رہا خدا رہا اس قوم پر رحم کیجئے اس کو جہاد کی تاریخیوں سے نکالیے اس کی غلوبت کے داروں کو مٹا دیجئے بچوں کو اخلاق کی تاریخ دیجئے ایسی دینی باتیں بتائیے جس کو اسلام اور تشریعوں کا ہر فرقہ مانتا ہوں ایسی باتیں نہ کہیں جسے قوم میں اختلاف پیدا ہو ایک کہے کہ یہ دوسرا کہہ کہ وہ دونوں چیزیں گھتے ہیں اپنے وقام پر ممکن ہیں صحیح ہو یا ایک صحیح ہو یا غلط لیکن بہرحال آپس میں اختلاف اس سے پیدا ہوتا ہے اختلاف ہی چیزوں کو اس سے بڑے بڑے علماء ہیں یہی بات کہیں ایراک کے ایران کے علماء ہیں کہ ہندوستان کے شیعہ حضرات جو ان کو سوائے لڑانے کے اور کوئی کہانے ہونے کا بہت صحیح آپ کہتے ہیں لیکن میں کہ اس سے مخالبت کروں گا تو ایک محاد میرے خراب بھی کھڑا ہو جائے گا مانسلات نے بہت سلی دی ہے دلاسہ دیا ہے لیکن یہ کہ میں اس کا آگے کہنا نہیں چاہتا ایران کو چھوڑ کر کہ وہاں تو بے شک ایمان ہے ایمان تھاری ہے تعلیم ہے غلوبت سے جنگ ہے امریکہ منحوس ایسے ملک سے جنگ لڑ لے ہیں وہ لوگ اور اور کامل سبات قدمی کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں اس لئے کہ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں مومن بھاگتا نہیں ہے وہ جم جاتا ہے کہ یہاں میں مروں گا تو شہید ہوں کیوں بھاگوں اور اگر زندہ رہا تو اللہ مجھے مجاہد کا سواب دے گا برحال میں اس موقع پر کوئی اسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے لوگوں کے دل خٹے ہو جائے میں یہاں آج اگر سامنے آپ ازاد ہوتے تو میں مٹھائی آپ لوگوں کھلاتا کہ اور مغریب آدمی کیا کنوں مٹھائی مدرور کھلاتا آپ حضرات کو مولا کے اولادرے با سعادت کی خوشی میں تبرک کو تورک ہو کر پھلحال میں آپ حضرات سے بھی کہہ رہا ہوں پھلحال میں اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ سنی حضرات سے بھی مجھ سے کہا شیروں نے بھی کہا کہ اب تو مولینوں کا صرف ایک کام لے گیا ہے کہ قوم کو ملنے نہ دوں لڑاتے رہو آپس میں ہم کو بے غوب بناتے رہے ہم پیسہ کھاتے ہیں یہ ہے سیدھی سیبات اس کی ذمہ داری عام حضرات پر بھی ہے کہ آپ کو پڑھنا چاہیے کہ کون صحیح علم ہے کون صحیح علم نہیں ہے بہران میں یہ تبرٹ ٹھیک نہیں ہے میں اس سے حضر نہیں کر سکتا میں آپ حضرات کے لئے دعا کرتا ہوں کپلنے والے یہ مولا کے مانے والے ان کو مولای بنا دیں پوری تارے ان کو مولا کا دیفانہ بتانے مولا کا دیفانہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے مثال ہے میں ارض کر کے ختم کر رہا ہوں امریکہ کیسے منحوس ملک ان خدا اخارت کرے ٹرم کو پرم کو کنان کو اکم بخت ہے اس نے حملہ کیا تو سب سے پہلے سعودی بیگم جو تھی وہ بھاگی وہاں سے اس کے بعد کوئر بھاگا اس کے بعد سب بھاگ گئے پاکستان نے بھی غداری کی لیکن صرف ایک ایران تھا جو جم گیا کہ ہم اکیلے لڑیں گا بتائیے اتنے بڑے ملک سے ایک چھوٹا ہے اتنے بڑے ملک لڑنے کے لئے کمر بانکہ کھڑا ہو گیا جب وہ لڑنے کے لئے کمر بانکہ کھڑا ہو گیا تو امریکان ہستے کہ ایران ہم سے کیا لے گا اس میں ہے کیا مگر جب انہوں نے ذراہ ورڑ کر دکھا دیا اور سیکلو امریکان سولدرس کو مارا گیا تب ان کو انہوں نے خود کہا کہ ہم کونی خواب خبر تھی کہ ایرانی فوج اتنی مضبوط ہے اور اس طرح سے مسلح بارا میری دل میں ایک ہی طرف میرے باری آنپا جو دل چاہے مجھے کہیں میں ہرگز بنا نہیں مانوں گا میں پہلے سے کہہ دے رہا ہوں کہ میں آپ لوگا معاف کرتا ہوں لیکن بعد جو اصلی ہے جو میدان میں جمتا ہے وہی کھیل جیتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ